ویلکم ٹو اروڑا سلوشن چینل لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے سبسکرائب اور بیل بٹن کو تبائیں اروڑا سلوشن چینل پر ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو پھر ریلوے ایمپلائز کے بارے میں ہے اس ہفتے میں ریلوے کے لیے خوش خبری بہت آ رہی ہے سرکار کی نگاہ جو سرکار کی نظر ہے ریلوے ایمپلائز کے اوپر پڑ گئی ہے اور موتی سرکار الیکشن ایئر میں ریلوے ایمپلائز کو خوش کرنا چاہتی ہے پہلے میں نے ویڈیو ڈالی ہے ٹی ٹی کو رننگ سٹاپ میں انکلوڈ کرنے کے بارے میں دوسری ویڈیو آج میں ڈال رہا ہوں کسی بھی ہسپیٹل میں انڈیا کے ریلوے ایمپلائز اپنا علاج کروا سکتے ہیں اور تیسری ویڈیو ایک اور آ رہی ہے خوش خبری کی جو ہے ریلوے کا پاس اکیس سال سے بڑھا کر تیس سال کر دیا گیا ہے ریلوے سٹاپ کے بچوں کے لیے تو یہ ساری ریلوے کو پر خوش خبریاں بہت آ رہی ہیں جب سے میں نے پہلی جنوری سے ویڈیو ڈالنی شروع کری ہے سینٹر گورنمنٹ ایمپلائز کے بارے میں ریلوے کو بہت خوش خبری ملی ہے تو آج میری ویڈیو بھی ریلوے کے بارے میں ہے تو ایسا ہوتا تھا ریلوے ایمپلائز جو ہے ان کو بہت پرولم آتی سی ہسپیٹل میں علاج کروانے کے لیے ریلوے کی ہسپیٹل میں مان لیجئے ایک ایمپلائی نوردن زون میں کام کر رہا ہے نوردن ریلوے میں کام کر رہا ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے ساؤدرن زون میں کہیں ہسپیٹل میں جانا پڑا تو وہاں جا کے اتنی فارمیلٹی ہوتی تھی اتنا وہ سینے چھوڑ جاتے تھے کاغج پورے کاغجی کاروائی پورے کرنے میں کہ وہ اکھی دکھی ہو کے پرائیویٹ علاج کروا لیتے تھے کہ اس سے اچھا تو پرائیویٹ علاج ہے اتنی فارمیلٹی پوری کرنے میں تو آج گورنمنٹ نے بہت اچھا سٹیپ لے لیا ہے ایک کیونکہ انہوں نے نوردل ایجنسی بنائی ہے ساؤدرن سینٹرل ریلوے جو بارہ انکوں کا ایک اڈنٹی کارڈ ایک پریچے پتر ایشو کرے گی تو کسی بھی ہسپیٹل میں انڈیا میں کسی بھی زون کے ریلوے ہسپیٹل میں جا کر ریلوے کا امپلائی علاج کروا سکتا ہے صرف اس کو بارہ انکوں کا پریچے پتر ہی دکھانا ہوگا اور کوئی اپچار اور کوئی اپچارکتہ کوئی فارمیلٹی نہیں کرنی ہوگی ورکنگ اور ریٹائرڈ امپلائیز سبی کے لیے یہ کارڈ ویلیڈ ہے جو ورکنگ امپلائی ہیں بھی اس کا لاب لے سکتے ہیں ریٹائرڈ امپلائی اور ان کے ریلیٹیو رشتہ دار بھی اس کا بچے بھی لاب لے سکتے ہیں تو ورکنگ امپلائیز کے لیے جی بلو کلر کا کارڈ ہے اور ان کے ریلیٹیو ان کے بچوں کے لیے نیلا اور پیلی دھاری کا کارڈ بنایا گیا ہے ریٹائرڈ امپلائیز کے لیے گرین کلر کا ہے اور ان کے بچوں کے لیے ہرا اور پیلے رنگ کی دھاری والا کارڈ بنایا گیا ہے تو جو پہلے مشکل آیا کرتی تھی وہ امپلائز کے لیے یہ مشکل ختم ہوگی صرف اڈنٹی کار دکھانا ہی جروری ہے کمپلسری ہے تو آپ کسی بھی زون میں جا کے کسی بھی ہسپیٹل میں جا کے ریلوے کے ریٹمنٹ لے سکتے ہیں تو ساؤدرن سینٹرل ریلوے کو اڈنٹی کارڈ ایشو کرنے کے لیے نوڈل ایجنسی بنایا گیا ہے ویسے تو کوئی بھی زونل ریلوے ہے وہ اڈنٹی کارڈ ایشو کر سکتا ہے پھر بھی یہ نوڈل ایجنسی کو بتانا جروری ہو جائے گا آئی دی کی دیکھ ریک جو ہے وہ کرس کے انڈر بنے گا سینٹر فار ڈیلوے انفرمیشن سسٹم کے انڈر رہے گا اس کی جو کمپیوٹر میں ڈیٹا فیڈ ہوگا وہ کرس کے پاس ہوگا تو ہر ایک امپلائی کا ایک جنیک نمبر ہوگا جنیک نمبر اور اس کی فوٹو ہوگی تو وہ کہیں بھی ہرسپیٹل میں جا کے وہ دکھائے گا تو بارہ آنکھوں کا وہ کارڈ ہے وہ پوری انڈیا میں ایک ہی ہوگا ایک امپلائی کے لیے تو اس لیے اس کی یونیک ہے یونیکنس ہے تو کہیں بھی اس کی ڈبلی کے سی یا دو بار کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے اس لیے کسی بھی ہرسپیٹل میں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ نشچین تحقیق کروا سکتے ہیں یہ پہلی خوشکبری بہت اچھی خوشکبری ہے ریلوے سٹاف کے لیے تو مجھے بھی یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے تو آگے بھی میں ویڈیو ڈالتا آ رہا ہوں ریلوے سٹاف کے بارے میں سینٹرل گورنمنٹ امپلائیز کے بارے میں پہلے میں بینکنگ کے اوپر ویڈیو ڈالتا آ رہا ہوں اور بھی میں نے بینکنگ کے اوپر ویڈیو ڈالنی ہے تو ابھی میں ریلوے سٹاف کے بارے میں کیونکہ میرے کو کمنٹس میں آیا تھا کرے سینٹر گورنمنٹ کے بارے میں آپ کچھ نہیں ڈال رہے تو میں نے ڈالنا شروع کر دیا ہے تو اس لیے مجھے آشا ہے کہ آپ سبھی ریلوے کے سٹاف کے امپلائی سبھی سینٹر گورنمنٹ امپلائی اروڑا سلوشن چینل کو لارڈ رنگ کا جو سبسکرائب کا بٹن ہے اسے جرور دبائیں گے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گنٹی کا بٹن ہے اسے بھی دبائیں گے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا سینٹر گورنمنٹ امپلائیس کے بارے میں آپ کو نوٹیوکیشن آ جائے گی اور آپ کو اپ ڈیٹ ہو جائیں گے ساری انفرمیشن کے لیے کیونکہ الیکشن ایئر میں گورنمنٹ سوویدھائیں دینے والی ہیں فیسیلٹیز دینے والی ہیں امپلائیس کو الیکشن ایئر ہے تو انہوں نے امپلائیس کو خوش کرنا ہے اور بار بار چینجز آ رہی ہیں رولزین ریگولیشن میں کچھ نہ کچھ سیلری بڑھتری ہو رہی ہے کچھ ڈی اپ ڈوٹری ہو رہی ہے کبھی رولزین ریگولیشن میں چینج آ رہی ہے تو انہوں نے سب ہی کے لیے ریلوے سٹاف کے لیے اپ ڈیٹ رہنا جروری ہے تو مجھے آشاء ہے کہ سارا سٹاف آپ اس کو ورڈس ایپ گروپ میں شیئر کریں گے جیدہ سے جیدہ گروپوں میں آگے لے جائیں گے تاکہ سارے سینٹر گورنمنٹ امپلائیس کو یہ پتہ چل جائے تینکیو وری مچ